اللہم صلی علی محمد و علی محمد میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بین بائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج کی اس سبق میں امسورہ علی مران کی آیت نمبر 135 سے پڑھیں گے سبق شروع کرتے ہیں غور سے سنیے گا پہلے ایک ایک لفظ کا الگ الگ اجہ کیا جائے گا پھر پوری آیت تلاوت کی جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فحشتا او ظلموا وہاں کو علام کے ساتھ ملائیں گے وہاں لام زبر ول لام زبر لا والا ذال یا ذر دی ذال کے وقت زبان باہر نکالیں گے والذی نون زبرنا والذی نا والذی نا اذا امزہ زر اے دیکھیں اگر آپ نئے دیکھنے والے ہیں الف کیو پر زبر زر پیش ہو والف نہیں بلکہ امزہ پڑھا جاتا ہے یہاں پر اس کو امزہ پڑھیں گے امزہ زر اے ذا لالف زبر ذا اذا اذا فعلوا عائن کو گلیسے دا کرنا ہے فا زبر فا عائن زبر عا لام و پشلو فعلوا 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 فا حیشتا حاو گلیسے دا کرنا ہے فا لف زبر فا حازل حی شین زبر شا تان زبر تن فا حیشتا موٹا کر کے پڑھنا ہے اور مد ہے چار الف کی مقدار کینچیں گے امزہ واب زبر او زوا زبر ذا لام زبر لے میم و مد پش مو نون ساکن ہے ناک میں حواظ پیدا کریں گے امزہ نون زبر ان 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 فا پش فو سین زبر سا ہمیں پش ہم ان فو سا ہم ذا کر اللہ ذا زبر دا کف زبر کا ہے چھوٹی کف ہے بارے کر کے پڑھیں گے راو لام پش غل دیکھیں یہ ایک اور قانون زہ میں نشین کر لیے لفظ اللہ سے پہلے والے حرف وہ عرف جس پر زبر زر پیش ہوں ابھی واب ہیں الف ہیں الف ہیں لام ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے را کی اوپر اگر اس کی اوپر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے ذا کر اللہ کڑا زبر ہے ایک کلیف کے مقدر کیچنا ہے ذا کر اللہ فس فسین زبر فس تا غین زبر اس کو غین پڑھنا ہے اس کو غین نہیں پڑھنا ہے تھگ نہیں پڑھنا ہے کیونکہ قرآن مجید میں کاف نہیں ہے غین ہے فس تا فیر فیر اسی طرح را کی اوپر بھی پیش آئے یا زبر آئے جیسے یہاں پر بھی پیش ہے را کو بھی موٹا پڑھیں گے جیسے فس تا غفیر جیسے مو بھر کے ادا کرنا ہے لی ذونو بی ہیم لی ذونو بی ہیم سواد پر کڑے نہیں ہوں گے وامی یا غفیر یہاں تک اس کو دیکھ لیں میم کو ڈاریٹ یا کے ساتھ ملیں گے نون کو ہم اگنور کریں گے میم یا زبر میم یا غین زبریاغو وامی یا غفی پھر را کو اگلے صفحے میں دال کے ساتھ ملیں گے یہاں تک آپ تلابات کو دیکھ لیں ویڈیو کو لائک نہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اس کے لئے جزاں اللہ خیرہ والذین اذا فعلو فاحشا نواز کریں گے گولتا ہاں میں تبدیل ہو جاتے فاحشا وَمَنْ يَغْفِرُ سواد اور راک موٹا کر کے پڑھیں گے کلر فور ہے یا پیشیوں سواد رازے سر راوہ پیش رو یوسیر یوسیر اعلا آئین کو گلے صدا کرنا ہے یا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا کو اوپر زبر زیر کچھ بھی نہیں ہے لام کرا زبر لام کچھنگی عَلَا مَا فَعَلُوا فَعَلُوا وَهُمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللہ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَا مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اگلی آیت سمعات فرمائے اولائی کے وابنی پڑھا جاتا ہے حمزہ پیش او لام کڑا مَتْ زبر لا چھار الف کے مقدار کینچیں گے حمزہ زیر اے کاب زبر کے اولائی کے جزاؤہم وابنی پڑھا جاتا ہے جیم زبر جا زا علف مَتْ زبر زا جیزا حمزہ پیش او جواف کو نہیں پڑھیں گے جیزا او ہمی پیش ہم دیکھیں پورے قرآن مجید میں جب بھی میم کی اوپر یہ تین دانت والا ہے وہاں پر غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چپانا ہمی پیش ہم جیزا اوہم مَغْفِرَتُم میم کی اوپر چد ہے غنہ کریں گے مَغْفِرَتُم مِر نون کو اگنور کریں گے میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملیں گے مِر ربیہیم وَجَنَّةٌ دیکھیں میم کی طرح پورے قرآن میں جب بھی نون کی اوپر یہ تین دانت والا ہے وہاں پر غنہ کرنا یعنی گنگنہ نہیں جیسی آواز ناک میں پیدا کرنی ہے جیم نون زبر جن نون کڑا زبر نا ایک کلف کی مقدار کینچنا ہے تا دو پشتون تنوین ہے دو زبر دو زر دو پشت کو تنوین کہتے ہیں یہاں پر بھی نات میں آواز پیدا کریں گے جیم پر قلقلہ کریں گے قلقلہ کہتے ہیں آواز کا مو کے اندر گھومنا یا جھٹکے کے ساتھ پڑھنا تا جیم زبر تج 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 را یا زر ری تج ری من تحت حاق گلے سے زدہ کرنا ہے تا زبر تح تا زر تی حال تا زبر حل تح تی حل انہار آنکے اوپر کڑا زبر ہے ایک کلف کی مقدار کینچیں گے انہار خالدین خوک موٹا کر کے پڑھنا ہے خوک کڑا زبر خوک لام زر لی دالیا زر دی نون زبرنا ہے خالدین فی ہا وانیع ما آئین کو گلے سے زدہ کرنا ہے نون آئین زبر نیا میم زبر میں وانیع ما اج رول جیم پر کل کلک کریں گے اج رول عالمین آئین کڑا زبر آئین میم زر میں لام یا زر لی نون زبرنا ہے آمیلین آف کریں گے آمیلین آمیلین اولئک جزاؤهم مغفرت من رب بهم مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ سَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ